السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب جیسے سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جانے خوشنے بعدنے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں میری دعا اس دعا کے ساتھ اور شامل ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو اپنا گھر نہیں دیا سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نوازے اور یوکے میں پردیس میں رہ کر جو لوگ اپنے گھر کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان سب کو اپنے گھر عطا کرے آمین سمامین پردیس میں رہ کر اپنا گھر بنانا ایک بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہوا ہے تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ ادھر آ کے سٹوگل کرتے ہیں اور اپنے گھر کی بہت خواہش رکھتے ہیں تو چلیں جی یہ بہت ہی ریکویسٹ پہ ایک اور ولوگ ہوم ٹور کا لے کر آ گئی ہوں پہلے بھی میں نے دیا ہوا تھا لیکن اب ایک نئے سیرے سے گھر دوبارہ بنایا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں جی پھر ایک اور پورا ہوم ٹور آپ کو دیتے ہوں ٹھیک ہے جی پہلے چھوٹا سا گارڈن ہے ہمارا اتنا بڑا گارڈن نہیں ہمارے رومز بہت بڑے ہیں لیکن باہر گارڈن بہت چھوٹا ہے یوکے میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ کئی گھروں کے باہر گارڈن بڑے ہوتے ہیں اندر گھر جو ہے نا چھوٹا ہوتا ہے رومز چھوٹے ہوتے ہیں لیکن میرا گارڈن بہت چھوٹا سا ہے لیکن پھر بھی میں نے بہت خوبصورت سا اس کو سجایا ہوا ہے چیئرز رکھی ہوئی ہے ٹیبل رکھا ہوا ہے ساتھ میں آرٹیفیشل گراس بچھائی ہے انٹرس ہوتے ہی ساتھ میں جی ایک میں نے شیوز کا اس طرح سے ریکٹ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی کچن شروع ہو جاتا ہے اور لیونگ روم ٹھیک ہے نیچے دو روم ہے تو یہاں پر ہر گارنا ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھے جی یہ بڑا ایک کچن ہے کیونکہ میں نے پہلے چھوٹا سا کچن تھا صرف اس اتنا کچن تھا جو اب یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں لیکن میرا دل تھا کہ میں نے پورا اس روم کو نہ کچن بنانا ہے ڈائننگ ایریا بنانا ہے اور ساتھ میں پورا کچن بنانا ہے تو پھر جی یہ پورا بی اینڈ کیو سے ڈیزائن کروا کے تو یہ گھار یہ کچن جو ہے نا میں نے پورا بنوایا تھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ڈائننگ ٹیبل پہلے ادھر یہ واز بھی نہیں تھا مجھے یہ واز اتنا پسند ہے کہ میں نے اوپر بھی رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ لے ڈائننگ ٹیبل پہ بھی رکھا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچن ہے ورک ٹوپ ہیں سارے کیبنٹ ہیں اور ساتھ میں جی یہ دیکھیں ادھر ساتھ ہی لیونگ روم ہے تو لیونگ روم میں ٹی وی بھی اب نیا لیا ہے اور کچن میں آپ کو دیکھیں کہ یہ فلور اب نیا ڈلوایا ہے تو بس جی اس طرح سے یہاں پر پتا ہے آپ کو گھار اتنے اتنی نمی ہوتی ہے ان گھروں میں کہ ان کو ٹھیک کرتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہیں نہ کرتے تو یہ بہت جلدی اس طرح سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے بارش اور سنو بہت ہوتی ہے تو گھار دیواریں جو ہیں نا بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہے جی ٹی وی بھی ہم لوگوں نے پہلے مارے پاس چھوٹا تھا اب ہم لوگوں نے تھوڑا سا انچ میں بڑا لیا ہے سکسٹی فائی سیونٹی انچ کا یہ ٹی وی لیا ہے مجھے بڑا تھا کہ میں بہت بڑا اپنی وال پہ لگاؤں گی تو لیکن یہاں پر وال پہ نہیں لگا یہی ہمارا کورنر سب سے زیادہ بیسٹ لگتا ہے اس طرح سے نا یہ ٹی وی کورنر جو ہے مجھے یہ بہت پساندہ ساتھ میں یہ ٹیبل ہے جی گلوز کا اور ساتھ میں میں نے یہ ٹریز سجائی بھی ہے گھار بنانا عورت کی بڑی خواہش ہوتی ہے عورت ہی گھار بناتی ہے اور اس کا ہوتا ہے کہ اس کا خوبصورت گھار ہو اور وہ گھار اس کو اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ اس کو سکون صرف اپنے اسی گھار میں ملتا ہے گھار بسانا ایک عورت کا ہی کام ہوتا ہے چلیں جی اب کچن سے چلتے ہیں اوپر یہ کارپیٹ بھی اب ہم لوگوں نے نیا ڈلوایا ہے کیونکہ اوپر والے جو روم نیا بنے تھے نا تو گھار پورا ہی خراب ہو گیا تھا تو پھر لیکن ہم لوگوں نے پھر دوبارہ سے یہ کارپیٹ نیا بچھائے کیونکہ ڈسٹ اتنی زیادہ تھی آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتی رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سیڑیاں چڑھتے اچھا میں نے والس پہ کچھ بھی نہیں لگایا ہوا ہم نے پتا ہے والس تھے اور اڈینیاں خراب ہون دیا نے کہ دوبارہ کل جوڑ جوڑ کے نہ ٹھوک ٹھوکے میرا ہوتا ہے کہ بلکل ہی وال نہ کلین ہی رہے تو بس جی اس طرح سیڑیاں اوپر آتی ہیں اور ایک یہ گھلی ہے اس طرح سے لمبی سی اور ساتھ میں ایک مین بیڈروم ہے ماسٹر بیڈروم یہ ہے اور ساتھ میں ایک اور چھوٹا بیڈروم ہے لیکن یہ بیڈروم ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے میں نے پہلے بھی ولوگ میں بتایا تھا تو بیٹی کو تو انپتہ چیزیں زیادہ ضرورت ہون دی ہے تو بس اس کے لیے ہم لوگوں نے پھر یہ بڑا والا بیڈروم اس کے لیے سیٹ کیا تھا تو چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے کینگ سائز کا بیڈ ادھر رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ روم ماسٹر بیڈروم تھا تو اس میں کینگ سائز کا بیڈر آ گیا آرام سے لیکن میری گلتی ہے کہ مجھے نا ڈبل سائز کا بیڈر لینا چاہیے تھا یہ کینگ سائز کا بہت زیادہ بڑا ہے لیکن روم کافی بڑا تھا تو آرام سے اس میں آ گیا دو سائز ٹیبل بھی آگئے ایک ڈریسنگ ٹیبل بھی آگئے دو وارڈروب اس روم میں رکھے ہوئے ہیں اتنا بڑا یہ روم تھا اچھا یوکے میں جو سنگل بیڈروم ہوتے ہیں نا جس میں صرف دو بیڈروم ہوتے ہیں ان کے روم بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا کہ صرف ایک بیڈ ایک ڈریسنگ ٹیبل ایک وارڈروب بس اتنا اور روم ختم ہو جائے ہیں کہ نماز پڑھا انہوں بھی جگہ نہیں مل دی تو ہر گھر ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا ہوا ہے ڈیفرنٹ سائز میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی بیٹی نویڈڈا کوئی کوئی سٹریٹمنٹ دیتا گیا کہ کوئی کینگ سائز دا بیڈ ہو رہی تلواستے لے آدھا لیکن روم کافی بڑا تھا اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے گلی ہے اس کے ساتھ دو بیڈروم ہے یہ ایک اور اوپر کو سیڑھیاں جا رہی ہیں تو یہاں سے یہ دو اور بیڈروم سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تاڑی بار جی بلکل چھوٹنی بول دی یہ دو بیڈروم اور ہیں اوپر جو میں نے پہلے کبھی دکھائے نہیں تھے کیونکہ یہ بننے والا تھا ساری پلاسٹنگ ہونے والی تھی اور تانپتہ کترہ کترہ ہو کے ہی دریاں باندھا تھے اس طرح ہی پاؤنڈ جوڑ جوڑ کے ہی ہزارہ پاؤنڈ باندھینے تھے وہ ہزارہ پاؤنڈ بننوں زرہ ٹائم لگتا ہے انہوں بنان واسطے بھی ٹائم لگتا ہے اور کار بنانوں بھی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح ہی جوڑ جوڑ کے ہی گھر بنتا ہے تو یہ دیکھیں جی ساتھ میں ماسٹر بیڈروم کے ساتھ ہی ایک اور بیڈروم ہے یہ ادھر اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر بہت ہی سپیس کام ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا وارڈروم اب میں نے یہ نیو لیا ہے اسی سال لیا تھا اور ساتھ میں یہ وہی بیڈر ہے جو پرانا تھا اور ابھی وہ بھی یہ کوئی انہوی پرانا نہیں ہے نوائی لیا ہوا تھا تو اس طرح سے یہاں پہ میں نے صرف یہ دو چیزیں رکھی ہیں ابھی سائٹ ٹیبل لینے اور دو میں نے ویلوٹ کی چیرز لینے اور یہ روم بس اتنا ہی ہے میں نے اس کو اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے کیونکہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے چلنے پھرنے کے لیے تو جیسے ہی جی یہ دوسرے بیڈروم سے نکلیں گے تو ساتھ ہی اٹیچ باتھروم ہے اور یہ باتھروم نہ اتنا بڑا ہے نہ اتنا چھوٹا ہے نورمل ہی ہے وینٹی یہ دیکھیں میں نے لگائی بھی ہے تو آرام سے گزرنے کی بھی جگہ ہے تو جو آج کل کے دور کے نیک گھر بن رہے ہیں نا ان گھروں میں اب دو باتھروم بن رہے ہیں اور یہ پرانا گھر ہے تو اس کو دوبارہ سے نیا بنایا گیا ہے تو اس میں یہ دیکھیں ایک ہی فور بیڈروم کا ایک ہی باتھروم ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے لیے انف ہے ہماری فیملی بھی نہیں اتنی ہے تو بیٹی سکول چلی جاتی ہے تو ہمیں اتنی وہ مشکلات ہی نہیں آتی ہیں کہ ٹوائلٹ ایک ہے تو جن کے ماشاءاللہ چار 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 پانچ پانچ بچے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے لیکن میں نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ اتنے دو بیڈروم کے گھروں میں چار بچے ماشاءاللہ رہ رہے ہوتے ہیں اور روم بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک سنگل بیڈ لگایا ہوتا ہے اور وارڈروپ کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہی بات ہے نا کہ جو اللہ نے آپ کو نوازہ ہے نا اس پہ ہر ٹائم شکر دا کرتے رہنا چاہیے کبھی گلا شکوا کبھی شکایت کی نہیں وہ یہ گھر تھا کہ جس گھر میں اتنا حراب اور پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کبھی ٹھیک بھی ہوگا تو اللہ نے اس سے بھی بہتر یہ گھر کر دی آنا تو بس جی اسی کا ہی شکر دا کرتے رہنا چاہیے ہمیں بات روم اور نیچے لیونگ روم اور کچن ہو گیا ہے جو میں نے پہلے بھی دکھایا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ چینجنگ کی کہ کارپٹ ہم لوگوں نے ڈلوائے فلور نیا ڈلوائیا اور ساتھ میں کچھ چیزیں اور ایڈ کی ہیں آپ کا پتہ ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز خراب ہوئی رہتی ہے یہاں پر گھاری ایسے ہوتے ہیں کہ بارش اور بہت زیادہ ہوتی ہے تو چلیں جی یہ پیسے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اوپر والے دو بیڈروم نے بنے ہیں اس میں میری بیٹی کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے ڈیڈ سے پیسے لے کے پاکٹ منی سیف کر کر کہ اس نے تو یہ اوپر والی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو سارا فنیچر ہے نا اس نے خود خریدا ہے ہم نے سوچا یہی تھا کہ ہم لوگ یہ جو دو بیڈروم ہم لوگوں نے صرف پلاسٹنگ کروانی تھی اور ظاہری بات ہے یہاں پر آپ کو بتایا بارشیں ہوتے ہیں تو دیواریں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم لوگوں نے صرف پلاسٹنگ کروا کے تو اس کو چھوڑ دینا تھا لیکن بیٹی کی خواہش تھی کہ مجھے نہ اوپر ایک روم بنا کے دیا جائے خوبصورت سا میں نے اپنے طریقے سے اس کو نہ سارا ڈیکور کرنا ہے تو اس نے بولا جی میں نے جو اپنے ڈیڈ سے منی لی ہوئی ہے سیف کی ہوئی ہے تو مجھے اس سے وہ چیزیں خریدنی ہیں تو بس یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کریں اپنے ماں باپ اپنے گھر میں ہی کیونکہ آگے نصیب کسی نے نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے آگے بھی نصیب بہت اچھے کریں جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں راج کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی اسی طرح ہی کروائے آمین سم آمین تو یہاں پر یہ دیکھیں جیس سیڑھیاں چڑھتے ہی اوپر سامنے اس طرح سے بیٹی نے اپنا نیا ڈریسنگ ٹیبل لگوایا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس ڈریسنگ ٹیبل کو لگ بھی نظر گئی تھی کیونکہ یہ شیشہ اس کا کورنر سے ٹوٹ گیا ہم لوگوں نے بھائی سے بھی پوچھا جنہوں نے یہ اسیمبل کروایا انہوں نے بولا جی ہم سے تو یہ نہیں ٹوٹا تو بس یہ ٹوٹ گیا اب ہم لوگوں نے نیا آرڈر کیا ہوا ہے دیکھیں وہ کب سٹوک میں آئے گا تو پھر ہم لوگ وہ لیں گے تو یہ اس طرح سیڑھیاں چڑھتے اس طرح سے یہ بناوا ہے یہاں پر میں نے بیل لگائی بھی ہے لیکن وہ آئی چھوٹی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ واز رکھا ہے نیچے اس نے اپنا سارا میک اپ لگائے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ بہت ٹرینڈنگ میں ہے آج کل یہ میرر یہ پہلے وہ تھا بولی ووڈ والے وہ میرر والے لیکن یہ بہت خوبصورت میرر لگا مجھے تو اس نے اپنی مرضی سے ہی شاک سے ہی لیا تھا یہ تک سیڑھیاں اس طرح سے پتہ نہیں ہے نا کاراندیاں سیڑھیاں کیوں اتنیاں چھوٹیاں بنائیاں اچھا ان گھروں میں جب آپ اگر آپ نے کوئی فنیچر لینا ہے سب سے پہلے آ کر وہ سیڑھیوں کا جو سٹیرس کا نا وہ میجرمنٹ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیونکہ یہ بیٹ وغیرہ اوپر نہیں چڑھتے ہیں اس طرح سے تو یہ بھی اس طرح سے انہوں نے میجرمنٹ کر کے پھر ہی یہ بیٹ اوپر لے کے آ کے پھر جوڑا ہوا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں بیٹی نے اپنی مرضی کا یہ بیٹ لیا تھا اور کارپٹ اور ساتھ میں پینٹ صرف میرے ہزبر نے کروایا تھا باقی یہ جو فنیچر ہیں یہ میری بیٹی نے اپنی جو پاکٹ منی سیف کیوئی تھی نا اس سے یہ بھنایا ہے بہت ہی خوبصورت اس کی چوئیس ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ چیزیں خریدی تھی اور یہ ساری جیکور کی چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے تو وہ لے کے کہتے ہیں نا کترے کترے سے ہی دریاب بنتا ہے تو اس طرح ایک ایک پاؤنڈ جوڑنے سے ہی یہ گھر بنتا ہے تو یہ آج کل کے دور میں تو یہ بہت ہی مشکل ہو گیا کہ چیزیں بہت ایکسپنسیو ہو گئی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈبل بیٹ لگایا ہے حالانکہ کنگ سائز کا بیٹ آ سکتا تھا لیکن وہی سیڑھیوں کے ساتھ سے یہاں پر کنگ سائز بیٹ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا اس طرح یہ لانگ میرر لگایا ہے تو اس میں یہ دیکھیں بیٹ کتنا پیارا لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ لانگ میرر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ابھی اس میں کوئی چیزیں نہیں رکھیں کیونکہ انہ میک اپ تو ان کے تھو انہا بندہ لے کے آوے جی رہتے سجائے اور جولیری مجھے ہوتا ہے وہ پیکٹوں میں پیک اگر میں ادھر ہینگ کروں گی تو وہ کیا ہوگا جی کالی ہوئے گی بس وہی نا دیسی مادی سوچ پھر رہ ہو جی ہوں دیئے تو ابھی میں نے ادھر کچھ بھی نہیں لگایا ہوا اسی طرح سے لانگ میرر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی شوق سے اگر تجھ سیلفیاں سلفیاں بنانی ہیں نا تو بنا سک دے اور اچھا یہ جو سب سے اوپر والے دو بیڈ روم ہیں نا ان میں سپیس کافی زیادہ ہے بہت ہی بڑے یہ روم ہے تو اس میں ارام سے اگر آپ چاہیں تو یہ فیٹڈ والے اس طرح سے یہاں پر سلائیڈی ڈرو لگوا کے تو آپ وارڈرو بھی بنا سکتے ہیں جن کی فیملی زیادہ ہے تو ہماری فیملی نہیں ہے تیسی کیا سی ایسی کچھ بھی نہیں ہے ایسے روم چنہی بنانا صرف بیڈ رکھ دیا ہے سائیڈ ٹریبر رکھ دی ہیں ٹیبل اور بس اسی طرح ہم اس کو رہنے دیں گے وال پہ ہم لوگوں نے ابھی ٹی وی لگانا ہے ابھی یہ دیکھیں ادھر ہی پڑا ہوا ہے جو نیچے نیا لیا تھا نا تو وہ یہ پرانا والا ہم لوگ اس طرح وال پہ سامنے بیٹھ کے بلکل سامنے لگائیں گے ابھی کافی چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں کئی چیزیں اس والا جیسے ہی ابھی ادھر یہ اتنا روم بڑا ہے تو اسات والا بھی اتنا ہی طرح سے پڑی ہوئی ہے کئی لگانے والی بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ روم میں نا بہت پیارا ہی اس طرح سے ویو آتا ہے اس طرح ونڈو سے تو مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے چاہے کہہ کب نہ ہو ادھر لاکر آم سے رکھو اور ویو کو انجوئ کر اور سنو پیاری تیرا آم نہ پیاری کہتے سنو دیکھو یہ دیکھیں یہ مجھے واز اتنے پسند ہے نا تو میں نے دو لیے تھے ایک میں نے ڈائنی ٹیبل میں کہا رکھنا تھے وہاں دائے والا ایتھی رکھنا ہے بڑا ہی خوبصورت لگے گا تو اتنا پیارا اس کا یہ بھی ہوا تھا باہر بارش ہو یا سنو پڑھ رہی ہو تو دیکھیں کتنا پیارا لگتا ہے تو اسی طرح سے یہ دیکھیں اتنی ہی سپیس ہے ابھی ادھر چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ابھی ادھر سلائیڈی ڈرو لگنے ہیں اور وہ ابھی ٹائم لگے گا ابھی ہم لوگوں نے اپنے ٹیچی کیس وغیرہ پرانہ اسمانہ ادھر رکھا ہوا ہے زاری گالہ انہیں تھے کرا دے بھی جو سٹور تھے ہیں نہیں جتے تسی چیزیں ہائیڈ کر لو اور نظر نہ آن گیا تو یہاں پر اسی طرح سے یہ گھار ہوتے ہیں کہ آپ کو سٹوریج کا بہت مسئلہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے یہ روم اور یہ گھر بڑھا ہے تو سٹوریج کی مجھے اتنی پرابلم نہیں ہوتی فیملی بھی ایڈی وڈی نہیں ہے کہ جیلی اینا سپیس میں نوچائی دی ہیں چیزیں رکھنوا سے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی مجھے تھا کہ میں بلیک کلر کا ویلوٹ کا نا اس طرح سے بیٹ لوں ساتھ میں گولڈن جو ہے نا پینل والا ہو لیکن میری بیٹی کہتی جی میں نے یہی بیٹ لینا ہے میں نے کہا چلیں جی آپ کے پیسے ہیں آپ کی مرضی آپ نے جو لینا ہے تو بیٹی کہتی میں نے میں نے تھا کہ گولڈ کلنا بیچ میں کچھ ہونا چاہیے آج کل بڑا ٹرینڈنگ میں ہے لیکن اس کی نہیں مرضی تھی تو میں نے پھر گولڈ کا نا اس طرح سے یہ دیکھیں بیٹ سائیڈ رو جو ہے اس طرح سے گولڈ والے اور ساتھ میں یہ ٹری مجھے تھا کہ گولڈ کوئی بیچ میں ایڈ کروں جو بہت خوبصورت لگے اور مجھے اب نیچے والے دونوں بیڈ روم سے نا یہ والے دو زیادہ پیارے لگتے ہیں کیونکہ روشنی زیادہ دھوپ آتی ہیں نا بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور رام سے چائے بنا کے اوپر آتی ہوں رام سے بیٹھ کے پیتی ہوں جس دن سردی نہ ہو تو بس جی یہی تھا میرا ہوم ٹور آئی ہوف جی تانو بہت زیادہ پسند آئے ضرور لائک کیجئے گا اور ماشاءاللہ ایک دفعہ ضرور کہہ دیجئے گا اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو میں نے کہاں سے کونسی چیز لی ہے تو ضرور پوچھ لیجئے گا میں ضرور بلوگ میں بتا دوں گی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ